بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رحم والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علم اے ہمارے رب ہمارے علم اضافہ فرما ہم سکیری انکل ساجد کے انڈ آف چیکٹر کامپریہنشن کر رہے ہیں کامپریہنشن کا مطلب ہوتا ہے سوچنا سمجھنا تو ابھی تک آپ نے جو سٹوری پڑھی ہے اس کو سوچے سمجھے اس کے اوپر غور و فکر کریں اگر سمجھ نہیں آیا تو دوبارہ اس کو سمجھیں اس کے سپیلنگ یاد کریں الفاظ کے معنی یاد کریں کیونکہ جو کامپریہنشن ہوتی ہے اس میں سمجھتے ہیں اس میں آپ نے آپ کو مانیٹر کرتے ہیں کہ کتنا سمجھا ہے ویجولائز کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور نتائج افس کرتے ہیں اور میک کنیکشنز اور اپنی پہلی جو اپنے چیزیں لرن کی ہیں ان کے ساتھ کنیکشنز بناتے ہیں احساسات اور جذبات جس کو کہتے ہیں جب بھی ہمارے چہرہ جو ہے ہمارا اس کے اوپر ہمارے احساسات آ جاتے ہیں اور ہم بغیر کچھ کہے بہت کچھ بیان کر جاتے ہیں تو اس میں تین بنیادی چیزیں ہیں سب سے پہلے ہے سبجیکٹیو ایکسپیرینس جیسے ہمارے جتنے بھی تجربات ہوتے ہیں زندگی کے ہم کسی سے ملتے ہیں کوئی چیز ہمیں توفے میں ملتی ہے جیسے اگر ہم نے آگ کسی گرم چیز کو ہاتھ لگایا ہے جو سرخ رنگ کی ہو چمکتی ہوئی ہو تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ اس کے قریب نہیں جائیں گے اگر ہمیں کوئی ڈیفٹ دیتا ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے تو ہم اس ریپر کو دیکھ کر اس ڈیبوی کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے تو یہ ہمارے تجربات ہوتے ہیں جو ہمیں ڈائریکٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد آتا ہے فیزیولوجیکل ریسپونس یعنی ہمارا جسم جو ہے وہ کس طرح سے رییکٹ کرتا ہے اور پھر تیسری چیز آتی ہے بیہیوریور ریسپونس تو جو ہمارا دماغ میں پہلے سے چیزیں سٹور ہوتی ہیں اس کے مطابق ہم سوچتے ہیں پھر ہمارا جسم جو ہے اس کے مطابق ایکشن میں آ جاتا ہے اور پھر ہمارا جو ہے رویہ جو ہوتا ہے ہمارے چہرہ جو ہوتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے ایموشن جو ہوتے ہیں وہ ہمیں ایموشن موٹیویٹ اس ٹو ٹو ٹیک ایکشن ہمیں اس بات پہ مجبور کرتے ہیں ہم ایکشن لیں جیسے آپ کو سامپ نظر آئے تو ہمیں پتہ ہے کہ سامپ کے کاٹے سے لوگ مر جاتے ہیں تو ہم بھاگ جاتے ہیں وہاں سے دور لگا دیتے ہیں تو ایموشن جو ہیں ہمیں ایکشن پہ مجبور کرتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ ایموشن ہیلپس اس سروائیو تھرائیو اینڈ آوائیڈ ڈینجر ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے تو اس لیے ہم پیرا گلائڈنگ کرتے ہیں یا وہ ان سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں جس میں ہمیں مزہ آتا ہے اس کے بعد ایموشنز کین ہیلپ اس میک ڈیسینج جیسے ایکسائیٹمنٹ ہے ہم نے دنیا کو کچھ کر کے دکھانا ہے ہم پور اعتماد ہیں تو ہم اس طرح کے بہت سارے مشکل کاموں میں اپنے آپ کو ڈال لیتے ہیں اور پھر ہمیں ایموشنز جو ہیں دوسرے لوگوں کو سمجھنے میں بھی مدد دیتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہمیں ہمارے ایموشنز کے ساتھ سمجھتے ہیں پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کتنے چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے خندان شادان یعنی خوش ہوں گے اور کتنے چہرے ایسے ہوں گے اس دن جن پر گھڑ پڑ رہی ہوگی چڑھ رہی ہوگی ان پر سہائیے ہی لوگ ہوں گے کفر کرنے والے بات کے تار تو اصل میں چہرہ ہمارے دل کا اور دماغ کا آئینہ ہوتا ہے تو پیارے بچوں اگر ہم اپنے چہرے کو سارے لوگ سمارتے ہیں ترو تازہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی چہرے کی بات کیا ہے کہ قیامت والے دن جب سب لوگ کٹھے ہوں گے تو وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی بات مانی ہوگی ان کے چہرے خوشحال ہوں گے خوش ہوں گے فرط بخش ہوں گے اور جنہوں نے کفر کیا زندگی میں ان کے اوپر سیاہی چھائی ہوگی پیارے بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب دوسری میری سنت تو پیارے بچوں اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا سیکھیں اللہ پر ایمان لے کر آئیں اور اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارے ہم نے پڑھا تھا سینگ ابراہیم ایکسائیٹمنٹ ایکسائیٹمنٹ کہتے ہیں جو شو جذبہ کو کہ ابراہیم جب کرکٹ کھیلنے آیا تو وہ بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ تھا ایکسائیٹمنٹ جو ہے وہ ایموشنز میں خوشی بھی ہے کانفیڈنس بھی ہے یہ مکس ایموشن ہے ہم نے پڑھا تھا کہ ابراہیم ٹوکھ اس پوزیشن ایڈ تاکریس اینڈ کانفیڈنٹلی ٹول کانفیڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے پور اعتماد ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں پھر ہم نے پڑھا تھا انتھیوزیازم سون ٹرنڈ انٹو ہورر جب ابراہیم نے کھڑکی توڑی تو جو شو جذبہ جو ہے ہورر وہ زیادہ جو ہے فیر جو ہے ڈر اس کو ہم ہورر کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے کھڑکی توڑی تھی تو انہیں لگا کہ اب تو ان کی پٹائی ہوگی تو جو شو جذبہ جو ہے وہ ہورر میں تبدیل ہو گیا ہم نے پڑھا تھا کہ فیلنگ سکیرڈ ڈرہا ہوا سہما ہوا جب وہ انکل کے گھر جا رہا تھا تو ہی واس فیلنگ سکیرڈ پھر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ what he saw شاکڈ شاکڈ اس کو ہو گیا شاکڈ کا مطلب ہے اور ابراہیم felt ashamed کہ اسے شرمساری محسوس ہوئی کہ اس نے اپنے نیبر کے بارے میں پروسی کے بارے میں برا خیال کیا تو یہ کون سا ایموشن ہے اب آپ کا ٹیسٹ ہے آپ بتائیں یہ کون سا ایموشن ہے شاباش آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ہیپی ہے کونفیڈنٹ ہے تو یہ ہے انتھیزیازم انتھیزیازم یا انتھیزیازم کہتے ہیں جوش و خروش کو جذبے کو انتھیزیازم is a noun feeling of energetic interest in a particular subject or activity and an eagerness to be involved in it یعنی اپنے اندر توانائی محسوس کرنا کسی کام کرنے کے لیے خوشی محسوس کرنا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ شخص بوس انتھیزیازم ہے اب یہ بتائیں یہ کیا ہے اگر آپ کو ایک دام کوئی بھوت نظر آ جائے تو آپ کیا ہو جائیں گے شاباش ڈر جائیں گے اور بہت زیادہ ڈر لگے گا آپ کے پسینے چھوٹ جائیں گے آپ کی آنکھیں پھیل جائیں گی اس کو کہتے ہیں horror an intense feeling of fear shock اور disgust بہت زیادہ ڈر کو horror کہتے ہیں اب آگے یہ کیا ہے آپ نے کبھی دیکھا جب آپ سے کوئی چیز گلدان ٹوٹ گیا اور اوپر سے امی آ گئی ہو تو شرم ساری محسوس ہوتی آپ کی آنکھیں اوپر نہیں اٹھتی تو ashamed feeling shame or feeling embarrassed about somebody something or because of something you have done آپ نے کوئی غلط کام کیا ہو تو آپ کے چیرے پہ شرمندگی آ جاتی ہے اس کو ashamed کہتے ہیں یہ کیا ہے اگر آپ ایک دم آپ کو 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 بلائے کہ دیکھو میں تمہارے لئے گفٹ لے اور آپ کی پسندیدہ چیز آئے تو آپ کا حیرت سے موں کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے تو اس جذبے کو کیا کہتے ہیں emotion کو surprised آپ کو کبھی surprise gift ملا ہوگا کبھی امی نے آپ کے مزے کی چیز بنائی ہوگی اور آپ کو پہلے سے نہیں پتا ہوگا اور آپ کا خوشی کہ مارے موں کھل گیا ہوگا completely unexpected occurrence وہ کام ہو جانا جس کی آپ تو اکو نہ کر رہے ہو اس کو کہتے ہیں surprised یہ کیا ہے آپ جو سوچیں وہ کر سکتے ہیں یہ confident believe in yourself confidence کیا ہے آپ جو سوچتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں تو پیارے بچوں آپ جو کچھ بننا چاہتے ہیں اس کے مطابق محنت شروع کریں believe in yourself be confident اللہ تعالی آپ کو وہ چیز ضرور عطا کرے گا تو امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں